اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا کیا لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذانوں پر صلیح اقدس رکھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت تماظت ہے بخار کی اور سکرات کی تو آپ نے ایک پیالہ مگایا ہوا ہے اور انگلیہ بھگوتے جاتے ہیں ماتوں پھیڑتے جاتے ہیں اللہ موت کی سختی بڑی سختی ہے اللہ موت کی سختی بڑی سختی ہے اللہ موت کی ہے فرما دے جاتے ہیں اچھانک آپ ان آسمان کی طرف کو دیکھا ہے تو آپ مسکرائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو بہت بیچین ہو رہی تھی اپنے آقا کے اس تکلیف سے کہا میرے بھاپا آپ پر قربانہ آپ چھو مسکرائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے عائشہ تمہاری ہتیلی کی چمک مجھے جنت میں دکھا دی گئی ہے اس کی وجہ سے موت کی سختی مجھے آسان ہو گئی پھر آپ نے مسواق کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا عزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسواق بیش کی تو مسواق چبی ہوئی نہیں تھی نقاط اور کمزوری بہت زیادہ ہو گئی تھی اس لیے آپ سے چب نہیں نہیں تھی آپ نے اشارہ کیا تو عزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسواق چبائی اور چبائی کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شکی اللہ کے نبی نے وہ چبی ہوئی مسواق جس میں عزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا لواب بھی تھا اس کو مزواق کو فرمایا اور دنیا سے تشریف لے گئے اس لئے حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کون میری طرح قسمت والی ہے کون ہے میری قسمت میری گود میں آقا کہن میری گود میں ہوتے تھے تو وہی آتی تھی کسی دوسری بیوی کی گود میں نہیں آتی تھی اور آپ نے فرمایا کہ آخری دنیا سے تشریف لے گئے تو میرا لواب آقا کے بھومیں تھا میری محبت میرا شاہد اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو منتخب کیا تھا آپ کی عزدواجی زندگی کے لئے اللہ نے ہم تک دین کو مکمل شکل میں جو دین کی سب سے اہم چیز ہے عزدواجی زندگی اور اس کے علاوہ بھی معاشرتی زندگی کی چیزیں ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی باریکی سے محفوظ کی اور بڑے بڑے عجل صحابہ بڑے بڑے عجل صحابہ دنگ رہ جاتے ہیں انتقال کے بعد کئی دفعہ مسائل میں پیش آیا کہ وہ مسئلہ کا حل نہیں تھا لوگوں کے پاس عائشہ فوراں لقمہ دیتی تھی ایک مرتبہ حضرت علی کرنہ اللہ وجہ کی دور امارت میں ایک مقدمہ پیش ہوا مقدمہ میں ایک مرد اور دو عورت گوا تھے ایک مرد کے برابر دو عورت ہیں تو دونوں وہاں پہنچی عورتیں پہنچی عورتوں سے غوائی لی جا رہی تھی تو ایک بھول گئی دوسرے نے کہا کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہوں ہے یہ نہیں ہوں نہیں انہوں نے کہا الگ الگ گواہی پیش کرو ان کو ایک ساتھ مت کرو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے غلط کہتے ہیں قرآن نے خود کہا ہے کہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے اس لئے دو عورتوں کی گواہی دوا ہوا ہے دونوں کی ساتھ ہی گواہی ہوگی تاکہ ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے ایسے کتنی مرتبہ ہوتا تھا پھر کسی قرآن کی آیت دے رہی ہے کہ اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر اور بستر کا راز بتایا ازواجی زندگی کا راز بتایا اس لئے کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ عام آدمی کا راز نہیں ہے یہ مولیم انسانیت مقارم اخلاق کی تکمیل کرنے والے موزن انسانیت کی امت کے لئے آخری تعلیم ہے مولیم انسانیت کی تعلیم ہے یہ عام رومانس نہیں ہے یہ بستر کا راز نہیں ہے بلکہ تعلیم ہے اللہ کے نبی پیغام دے کر جا رہا ہے آخری امت کو ایسی ازواجی ایسی خوشگوار ایسی کھلی ہوئی زندگی گزارو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے دل لگا لو اور پھر بتایا بھی کہ بھی تم دیکھو تم کے ایک چیز کو نا پسند کرتے ہو تو بہت سی چیزیں تمہیں انہیں پسند بھی ہیں اُت پر خور کرے آدمی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دور یہاں ختم نہ ہو جو جو طریقہ بتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ ایسی خوشگوار زندگی اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنا تعلق والہانہ اور زندگی کا گزار جائے کہ اگر یہ موت کے وقت اس قرب میں سکرات کے وقت میں معلوم ہو جائے کہ میری بیوی مجھے مل جائے گی تو موت کی سختی آسان ہو جائے جب اس طرح کی خوشگوار زندگی گزرے گی تو آپ بتائیے کہ اس دنیا میں بھی جنت کا مزہ ہوگا اور آخرت میں بھی جنت کا مزہ تو پھر ہوئی گا پھر ظاہرہ گوگا اس لیے کہ دین کا کام بھی خوب ہوگا دعوت کا کام بھی خوب ہوگا بچوں کی پروریش تعلیم و تربیت کا انتظام بھی خوب ہوگا جب گھر میں خوشگوار زندگی گزرے گی